یہ کہ آپ لوگ قریب ہونے کی زہمت گوارہ کریں یہ لوگ جو ادھا یا رب ذکرم برمن دربیش نگر برحال من خستا ودل ریش نگر ہر چند نیم لائک بکشائی سے تو برمن منگر برمن کرن خیش نگر وقار خیش حیرارم اغیقی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغیقی یا رسول اللہ شہا بیکست نوازیکن طبیبہ چارہ سازیکن مریض درد اسیانم اغیقی یا رسول اللہ مریض درد اسیانم اغیقی یا رسول اللہ اور اللہ عزیز شہبازی اس انداز میں کہتے ہیں کہ یا حبیبِ کبریا ارحم لنا ارحم لنا یا حبیبِ کبریا ارحم لنا ارحم لنا غرقِ اسیانم شہا اندر الہ اسیانینا دشتِ غربت میں بھٹکتا پھر رہا ہے روز و شب زندگی کا قافلہِ حادیِ دنیا نینا اور ہم فقیرِ بے نباہ ہیں اور مجبورِ سطح ہم فقیرِ بے نباہ ہیں اور مجبورِ سطح کر رہے ہیں انتجا للہ اسما قالنا کر رہے ہیں انتجا للہ اسما قالنا میرے آقا پیارے نبی سارے کائنات کے مرکزِ عقیدت آمنہ کے لاغ خاتمِ طیقبران جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی گھر میں داکل ہوا کرو تو پہلے اسلام کر لیا کرو میرے آقا کے پیارے پیارے صحابہ وہ صحابہ جس کی شاد میں ربِ کائنات نے رضی اللہ عنہم وردو عنہ کہا وہ صحابہ اکرام اصحابی کل نجوم کے مصداق صحابہ اکرام پیارے آقا کے قدموں میں بیٹے ہیں سرکار کو مراحضہ فرما رہے ہیں سرکار کا دیدار کر رہے ہیں روخِ وَشْشَمْس کو دیکھ رہے ہیں پیارے آقا کے پیارے پیارے صحابہ عریضہ پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب میرے آقا نے فرمایا پھر بھی سلام کیا کرو آقا کیوں فرمایا جس گھر میں کوئی نہیں ہوا کرتا ہے اس گھر میں جنابِ محمد رسول اللہ ہوا کرتا ہے اس گھر میں جنابِ محمد رسول اللہ ہوا کرتا ہے پاہ یہ پیارے نبی کی پیاری پیاری سلط کو عضا کر لیتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں ہمارے سلام کا جواب دے کر آپ میرے یہاں حاضر ہونے کی گواہی دیں اور آپ اس انداز میں سلام کا جواب دیں کہ آپ کے یہاں حاضر ہونے کی گواہی وہ فرشتے دیں گے جو خدا بندِ قدوس کی جانب سے آج کے اس موزز و پاکباز مجلس میں آئے ہوئے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ میں اپنے ربِ کریم کی بارگاہِ عظمت میں انتہائی جذبِ تشکر کے ساتھ اپنی جبینِ عبودِ جت کو ہزاروں بار سیدہِ شکر سے سرفراز کرتے ہوئے یہ عرض کرنے میں روحانی مسئل سے محسوس کر رہا ہوں کہ جہاں خدا بندِ قدوس کے فضلِ قریمی کی بارش ہو رہی ہے جہاں انوارِ پجلیات کی اتنبیز خوہارے پر رہی ہے جہاں نزولِ رحمتِ پروردگار ہو رہا ہے جہاں غوثِ آصل کا فائدان پٹ رہا ہے جہاں مخدومِ سنہ کے کرم کی بارش ہو رہی ہے جہاں مخدوم حسین پیر دمڑی شاہ رحمت اللہ علیہ کی خیرات پر رہی ہے وہی ہمی زوتِ تشکر پر نازع ہیں کیا آج کی وہ عظم الشاہ رات ہے جس میں پیارے مصطفیٰ کی پیاری پیاری رات ہے آج ہماری سبان ہے پیارے مصطفیٰ کی پیاری پیاری ناتوں کا بیان ہے ورنہی وہ ہما شباہ کس گلتی میں جہاں بڑے بڑے صاحب آنے نظر مملکتِ غروب و معارضِ صلاتی عقلیمِ سخد کے تائدات جب میدانِ نات پر پہنچتے ہیں تو یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن زے مشکو گلاب ہزار بار بشویم دہن زے مشکو گلاب خنوز نامِ تُگفتر کمانے بیادیز خنوز نامِ تُگفتر کمانے بیادیز یہ اس ذاتِ مقدس کی بات ہے لیکن جس شہرِ مقدسہ میں وظیم حسنی آرام فرما ہے اس شہرِ مقدسہ کی محبتوں کو جب علامہ زیاد شہبازی اپنے تصور کے دھاگوں میں پیلوتے ہیں تو یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ جمالِ سبح کا آئینہ خسنِ وَن دُعَا جیسا ہے ظاہرِ دو بہر میں ہر طرف وَشْمس کا جلبا ستارہ رات ستارہ شام کا پڑھتا ہوا وَن رجل کا خطبہ سُرَاتِ رات ہے تفسیرِ وَاللَّلِلِ اِذَا يَرْشَا بَسَا ہے عَدْرِ فِرْدَوْسِ محبت میں ہر ایک پوچھا کہا ہوں میں کہا ہوں میں کہا ہوں میں خدا یا دل نے پوچھا جو جواب آیا عَدَبْتَا ہے سیرِ آسْمَا اَذَا عَرْشِ نَازُمْتَر نَازُنْ قطرتا میں آئیت جُنے صرف یہ وہ شہرِ مدینہ یہ وہ شہرِ مدینہ کون شہرِ مدینہ وہی جہاں کے دیرے دیرے سانس بھرنہ بھی عبادت ہے جہاں کے دیرے دیرے سانس بھرنہ بھی عبادت ہے اطاعت کے لیے گردن کا جھکنا بھی عبادت ہے معتب تیدہ و دل ہوش رکنا بھی عبادت ہے بڑی اثرکار ہے چوک چاپ رہنا بھی عبادت ہے اور نہ جب کچھ بند پڑے آسو کا بہنا بھی عبادت ہے نہ جب کچھ بند پڑے آسو کا بہنا بھی عبادت ہے عدب کا ہے زیر آسمہ از عرش نازل تر نفس دن کرتا میائیت جنہیں دو پائے سے ہی جا یہ وہ شہر مدینہ ہے یہ وہ شہر مدینہ ہے کون شہر مدینہ وہی جہاں مینار مقدس ہے جہاں آقا کی سنہری جالیاں ہے جہاں آقا کا گمت خدرہ ہے وہ شہر مقدس جہاں پیارے آقا وہ نبی مرسل آرام فرما ہے جو کائنات کے سردار ہیں وہ ذات جس کے تعلق سے امام عشق و محبت آلہ حضرت جب اپنی زبان کو کشانہ کرتے ہیں تو یوں عرض پیرا ہوتے ہیں کہ سربر کہوں سربر کہوں مالکوں مولا کہوں سربر کہوں سربر کہوں مولا کہوں باغِ خلیل کا بلے زیبہ کہوں لیکن رضا نے ختم سخب اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آمد خالق کا بندہ خلق کیا ہے سربر کہوں سربر کہوں سربر کہوں سربر کہوں سربر کہوں سربر کہوں علماء آواز کا جادو جگانے والے شعرہ کا ایک عزیب قابلہ آپ کی شہر محبت میں اُتر پڑا ہے آپ جان رہے ہیں کہ آپ کے محبتوں کے سائبان کے نیچے سید الخطبہ بلے بلزار اشرفیت حضرتی اللہمہ سید الشاہ سید مہاد اشرف اشرفیل جیرانی کچھوچوی جو کل سے ہی آپ کے دیاری محبت میں آرام فرما ہے برادران اسلام اور ساتھی ساتھ بلے بلزار شہبازیت شہن شاہِ حطابت حضرتی اللہمہ سید الشاہ سید مخبور جامی شہبازی صاحب قبلہ وہ بھی آپ کی دیاری محبت میں جلوہ فگر ہو چکے ہیں اور پورے ہندوستان میں اپنی آواز کا جادو جگانے والے شعرہ دو حسین لہجے ایک لہنے کا نام جناب جنید اشرف کا قطبی ہے تو وہی دوسرے لہجے کا نام جناب احمد رضا ماہی کا قطبی ہے وہ دونوں بھی آپ کے دیاری محبت میں جلوہ فگر ہو چکے ہیں تن قریب آپ انہیں دیدار بھی کریں گے اور سماد بھی کریں گے اس لیے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ دردر ہیں بلا وجہ آپ اپنے وقت کو بربادتہ کریں آپ مجلس رسول میں مجلس غوث آزم میں مجلس مخدوم سیمنا میں مجلس مخدوم حسین دمری شاہ میں تشریف لانے کی زبت گوارہ کریں آج کی وہ حسین رات ہے کہ جہاں آپ جہاں حضور مخدوم حسین بیر دمری شاہ رحمت اللہ علیہ کے قرص کے تقریب کے مزے لٹھیں گے وہی آپ جسر دستار حیمزی کا پرک این سما بھی مراحضہ کریں گے دوستان احترم بری ہی مبارک بری رات ہے آج ہاں تمام کے لیے اللہ رب العزت نے حسین سما انایت فرمایا ہے کل موقع ملے نہ ملے لیکن یہ موقع بڑا اچھا ہے دوستان احترم ایک شاہد میں کہا تھا کہ گھومتے پھٹتے تو ہیں دن رات سڑکوں پر خضور گھومتے پھٹتے تو ہیں دن رات سڑکوں پر خضور ٹینکیوں میں کار کے پیکار بھی آئیل لیے قوم کہتا ہے کہ میری قوم ہے غافل بہو جاگتے ہیں رات پر بستر پر موائل لیے اور راتوں میں آج کیوں ہی برماد کر دیا کرتے ہیں اس لئے آج کی رات جو موقع بیسار آیا ہے اسے برماد نہ کریں قریب ہونے کی کوشش کریں جو ایٹر ہدھر ہیں ملہ وجہ کھڑے ہیں آپ بیٹنے کی ضمت گوارہ کریں اب آئیے دستور کے مطابق مزران دین کے اصول کے مطابق نٹھت و جمال میں شرابور ہو کر عشق و ایمان کے سمندر میں ڈوب کر اس باورگر اور مقدس اُر سے پاک یہ تقریب کا آغاز ہونے جا رہا ہے کیوں آپ نے اس سے قبل مدرسہ عربیہ شکیہ مختار نروم کے باوقار طوربہ اکرام سے آپ نے سماک کیا نا تو مقابق کی اشاعر سماک کیے تلاوتیں سماک کی لیکن بازافتہ طور پر اب اس جلسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے انقریب نٹھت و جمال سے شرابور ہو کر عشق و انفان کے سمندر میں ڈوب کر اب اس مجلسے پاک کا آغاز ہونے جا رہا ہے آپ انشاءاللہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس کی ابتداہی سے حق و بارفت کے تارے کھننے لگیں گے نور و ایمان کے اجانے پھائننے لگیں گے شمش و قمر مسکرانے لگیں گے شجر و حجر جھوم جانے لگیں گے میری براد طلیق الیسان قاری خوشحلان حافظ و قاری عالمگیر اشخی میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ بابسو 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 پڑھئے کرام اللہ کا ہر ہر ورہ جب تمنہ ہو نبی کی روح انور دیکھیں صدح اللہ بیش